ترکی نے ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹرز کی پہلی بیچ اور پہلی کھیپ کو فلپائنز کے حوالے کر دیا جبکہ پاکستان نے بھی ترکی سے یہ ہیلیکاپٹر آرڈر کر رکھے تھے اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی بنیاد پر اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا ان تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہوئی جو ترکی نے پاکستان کو یہ اٹیک ہیلیکاپٹر پہلے فراہ نہیں کیے اور فلپائنز کی ائر فورس کو اٹیک ہیلیکاپٹر پہلے فراہم کر دی گئے ہیں ایک خبر کے مطابق فلپائن ائر فورس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ترکی کے تیار کردہ ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر نو مارچ کو فلپائن ائر فورس کے حوالے کی گئے ہیں پہلا بیچ فلپائن ائر فورس کے حوالے کیا گیا فلپائن کی ائر فورس کے ترجمان لیٹننٹ کرنل مائنٹ میریانو کی جانب سے واضح کیا گیا کہ اے فور ہنڈرڈ ایمیس کے ذریعے دو ہیلیکاپٹر فلپائ فلپائن ائر فورس کے حوالے کیا گیا فلپائن کی ائر فورس نے ترکی سے مجموعی طور پر چھے ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر حاصل کرنے کے لیے دو سو اسی ملین ڈالر کی ایک ڈیل کر رکھی تھی ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کی ڈیلیوری میں دیر اس لیے ہوئی کیونکہ اس میں امریکہ اور برطانیہ کی کمپنی کا مشترکہ طور پر تیار کردہ انجن استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے اس انجن کو استعمال کرنے کا لائسنس جاری نہیں کیا جارہا تھا یاد رہے کہ ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر ایک ڈیول سی ٹوین انجن ہیلیکاپٹر ہے جو کہ اٹیک کرنے اور اپنے ٹارگٹ کو گرم اور انتہائی خراب موسم میں بھی اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دن اور رات کے وقت یہ ایک جیسی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو یہ نہ صرف لوگ کرے بلکہ اس کو اٹیک بھی کر سکتا ہے امریکہ کی جانب سے جاری کیا جانے والے لائسنس کا مسئلہ تھا جیسے ہی امریکہ کی جانب سے لائسنس جاری کیا گیا ترکی نے فلپائنز کو پہلے آرڈر کے نتیجے میں دو اٹیک ہیلیکاپٹر بھیجوا دی جبکہ مجموعی طور پر چھے اٹیک ٹی ون ٹو نائن ہیلیکاپٹر فلپائن کو فراہم کرنے ہیں پاکستان نے بھی ترکی کے ساتھ اس حوالے سے ایک ڈیل کر رکھی ہے پاکستان اپنے ہیلیکاپٹرز کی اس ڈیل کو دوہزار اٹھارہ میں سائن کر چکا ہے پاکستان نے ترکی کو ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے کانٹریکٹ کے ساتھ تیس ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر حاصل کرنے کے لیے آٹر دیا تھا لیکن امریکہ کی جانب سے انڈیا کے محبت میں پاکستان کے لیے تیار کی جانے والے ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا امریکہ نے پاکستان کے لیے لائسنس دینے سے انکار کیا جس کے بعد اب ترکیش انجن انڈسٹریز کی جانب سے ٹی ون ٹو نائن جو پاکستان کو فراہم کی جانے ہیں ان کے لیے ایک نیا انجن ترکی میں تیار کرنے پر کام شروع کیا گیا ہے جس کو ٹربو شارف ٹی ای ٹی ایس ون فور ڈبل زیرو انجن کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ ترکی کے پہلے ٹی سکس ٹو فائیو ملٹی رول ہیلیکاپٹر میں بھی استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کو فراہم کی جانے والے ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر میں بھی استعمال ہوگا